اسلام علیکم بھائیوں کیسے ہیں آپ سے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نہیں کر دیجئے گا تو اب آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے آپ لوگ کہا تھا کہ ہماری ایک مرگی اور ہمارا جو چوزا تھا جو کہ اس کیج کے اندر رہ رہا تھا میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا کہ میں آنے والے دن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں تو یہ کیج تو ہمارا برکل خالی ہوا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ ہماری دکس بند ہوتی ہیں رات کو اور جو ہمارا بریل مرگ ہے ج وہ دیکھیں تو رات کو جو نا اسی کے اندر بند ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا یہی گھر بنایا ہوا ہی دیں گے یہاں پہ نا اور ہماری جب ڈکس انڈے دیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو میں نے نیسین کا بنایا ہوا ہے وہیں بھی جا کے ہماری ڈکس بھی انڈے دیا کریں گے تو اس کیج کے اندر دوستوں جو ہمارا مرگی ہماری بلیکی اور ہمارا جو چوزا تھا وہ جو ہے یار ہمیں چھوڑ کے جا چکیا ہے چوزا جو ہے ہمارا اس کو پتا نہیں کیا ہوا یار ص پرسوں کو پرسوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو صبح کے ٹائم میں آیا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں نے کھولا ہے تو چوزا ہمارا جو سانا لگڑا ہوا تو اس کو پتا نہیں کیا مسئلہ تھا اس کا مجھے کوئی آئی ڈیا نہیں ہے اس کو میں نے جیسے مرگی کو کھولا نا تو چوزا لگڑا ہوا تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا اور اجی بجید سست ہوا تھا دور جادا اس کو میں نے پانی شانی پلائیا تھا تھوڑی دیری بچا ہے اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو سمجھ نہیں ہے اس کے مرگی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر گیا تو اب جہاں تک میرا آئی ڈیا نا یوں ہی ہوا ہے کیونکہ اگر تھنڈ کی وجہ سے ہوا ہوتا تو مجھے پتا چل جا تھا کیا تھا کیونکہ وہ لنگڑا تھا اور یہ کے جس کے آگے ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چادر ہوتی ہے تو اندھا توڑی بڈلی بھی کافی اچھی گرمائی شکلاتی اور مرگی کے نیچے وہ چوزا جو سوتا تھا رات کو تو بس اسی وجہ سے اس بیچارے کی دیتھ ہوگی اور مرگی پھر میں نے ایک دو دن اس کو لی اچھا رکھا اور اس کے ساتھ پر آپ روگ بھی کمیٹ کرو رہے ہیں وہی پینثر کے در چلا گیا پینثر کی در چلا گیا پینثر پینثر دوستو کہیں نہیں گیا پینثر سیٹے پہ یہ اس کو میں دکھاتا ہے اس نے نہیں تھا اگر آپ رکا کہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب جو انہا بلیکی کو میں نے دو دن ہو گئے ہیں پینثر کے ساتھ ہی چھوڑا ہو گا اور اس نے میرے کھانے لے کڑک نے اپنا توڑ دیا اور انشاءاللہ ہمارا پینثر یہ را ٹھیک ہے پینثر کہیں نہیں گیا نہ کہیں جائے گ انشاءاللہ تقریباً ایک دو ہفتوں کے اندر اندر یہ انڈے دینا بھی شروع ہو جائے گی اور میں ان کو کھولا نہیں رکھتا پورا دن یہ رات پورا دن بندی ہوتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ماری بلیکی کے انڈے اسی وجہ سے انفرٹائل ہوئے تھے کہ یہ پورا دن کھولے رہتے ہیں مرگی ادھر گوم رہی ہوتے ہیں مرگاں یہاں ہوتے ہیں تو اب یہ چھوٹے سا کیج کے اندر پیچھے بند ہوتے ہیں انشاءاللہ انڈے ان کے فرٹائل ہوں گے اس دفعہ ہم ان کے بچے میں نکلوائیں گے اور میں کوشش کروں گا اس دفعہ انکوبیٹر کے اندر ان کے بچے رکھیں انڈے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پینتھر نے اپنی جوانا مولٹنگ میں آپ لوگوں کو اس لیے بھی نہیں دکھا رہا تھا میں اپنے نیو پرشن نکال لینا تو آپ لوگوں کو زیادہ مزا آئے گا تو ابھی میں آپ لوگوں کو پکڑ کے اس کا شو کرواتا ہوں مزا کرواتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ لوگ اس کے پرشن یہ دیں گے دونستو پینثل نے پورے اپنے جانا بڑے زبادست قسم کے پر نکال لی پورا شائننگ والا ہو چکے دیکھ رہے ہیں اور سارے پساری نیو ٹیل نکال لی ہے نیو پرشن نکال کے نا ہوئے سکتی ترہا کھڑا ہو جو یہ دیکھیں یہ پرشن اس نے نیو نکال لیا پورا شائننگ والا ہو چکے مرگی کے بھی دوستو نیو پر آجتے ہیں اور اس کے بار پر دیکھیں ماشاء اللہ کس طرح آپ پیچھے کی طرف فولڈ ہو رہے ہیں زبادست تو یہ آگی ہمارا مرگا ایک تو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو پینثر کہیں نہیں گیا بھئی پینثر یہی پہ ہے اور آپ لوگ مجھے کمنٹس کرنے ہیں بھئی کوئی نیو مرگییں چھوڑی لیں انشاءاللہ دوستو آپ لوگوں کو سرپرائز دوں گا چانک سے اور مرگی میں نے ایک یہ نہیں پینا ہڑا مرگی کے بھی دوستو نیو پر آجتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مٹی میں چھوڑے پر آجتے ہیں ایک ساتھ ہی چھوڑا ہوا ہے اینڈے بھی دینا شروع ہو جائیں گے جب انڈے دینا شروع ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہر دفعہ تو میں کہتا ہوں کہ بچے نکلیں گے بچے نکلیں گے لیکن قسمت میں ایسا نہیں ہوتا چار سال ہو گیا بھی تک ہم نے پیندر کی بریل نہیں لیا بریل مطلب لیے کافی ٹائم کافی دفعہ لیے بچے بھی نکلیں لیکن وہ مر جاتے ہیں ہمارے سے باہر ہے کیا ہوتا باقی آپ لوگ جو کمیٹس کرے تھے کہ بھائی زین بھائی پیندر کے در چلا گیا بھائی پیندر کہیں ہمارے سیٹ اپ پہ یہ ماشاء اللہ تو ابھی میں نے اپنے لوگ وٹس کے جو نا انڈوں کی مطلب انڈے کہا رہا ابھی میں اندر گیا تھا تو میں نے جا کے نا ان کی مٹکی چیک کی ابھی تک ہمارے لوگ وٹس کے جو نا انڈوں میں سے بچے نہیں نکلے اور ان کے انہوں نے انڈے دیئے ہوئے تقریباً ان کو اتھانا دن آج اتھانا دن ہے اور مجھے جہاں تک لگا رہے بچے ان کے بھی مرگی والا حسابی ہے بیس دن بعد جا کے ان کے بچے نکلتے ہیں ابھی تک تو بچے نہیں نکلے ان کے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جلد نکلیں کیونکہ میں نے ان کے انڈوں کی کہلنے کی تھی شاید میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یا نہیں میں نے ان کے انڈوں کی دوستوں کہلنے کی تھی تو انڈے جو ہیں وہ فرٹائل ہیں تو انشاءاللہ ایک دو دن بعد ہمیں خوشکبری مل جائے گی کہ ہمارے لوگ وٹس کے بچے نکل آئے ہیں اور جس پیر کے جس لو بڑ کے پیر کا ہم نے نیچے والے کیج میں ریلیس کیا ہوا ہے ان کو بھئی ضرورت ہے نیسٹنگ مٹیل کی ضرورت تو بھئی سب کو ہے ہمارے جتنے بھی برڈز ہیں نیسٹنگ مٹیل کا تو ان کو لاکر ڈالوں گا نا یہ بھی انڈے دینے والی دوبارہ سے ایک دم پھر سے ہماری پریڈنگ پروگرس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ سو اب مرگی جو ہے دوستوں بینثر کے ساتھ ساتھ ہی گھومتی رہتی ہے اب جب اس کا کوڑک اس نے نہیں توڑا تھا تو دور دور بھاگ رہی تھی لیکن اب جہاں مرگا جا رہا ہے وہیں مرگی جا رہی ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں ان کو مٹی میں سے ہٹا کے میں ان کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مٹی جو ہے نا وہاں پہ پھر یہ مٹی میں لگے دیں گے تو یہاں پہ جگہ بھی تھوڑی نا کافی تانگ ہے تو یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے جگہ بھی بنای دی ہے یہاں پہ اگر مجھے نندہ دینا ہوگا وہاں پہ جا کے انڈہ بھی دے سکتی ہے تُوڑی تُوڑی تیری ہوئی ہے تو ابھی اس پیر کو جو ہیں وہیں بند کر دیتے ہیں چلو بھئی چلو چلو شعبا 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 یہ گئے اندر یہ اندر چلے گئے دوستوں چلو بھائی ایسے تو یہ پیر اب یہیں پہ بند رہے گا مرگی انشاءاللہ بہت جلد انڈے دینا شروع ہو جائے گی اور آپ لوگ بتائے گا پھر کہ آپ لوگ ایسے دکھ تو ہوا یار مجھے چوزے کا کافی زیادہ لیکن بس ہورگی کے نیچے دب کے مر گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا اور جیسی صوبائیوں وہ ڈھیلا ہوا تھا اور وچارہ اسی ٹائم مر گیا اب آپ لوگ سوچ رہا ہوں کہ بھئی ہم ڈکس کو کدھر بند کریں گے ڈکس کا بھی میرے پاس انتظام ہے ٹینچن والی بات نہیں دیکھیں دانا میں اندر لے کے آئے ہوں ساری ڈوز ماشرہ نیچے آ چکی ہیں اور جو جو اپنے نیسٹ میں تھی نا وہ بھی نیچے کرنا تھا یہ تہلیہ کاموں میں لگے رہتے ہیں تو یاد دیں رہتا ہے ان کا نیسٹنگ مٹریل لانا تو دف سماری انڈے دینے کے لیے بلکل کیار ہے نیسٹنگ مٹریلر ڈھونڈ جئے ہیں تو وہ ڈالیں گے ڈالیں گے انہیں انڈے آ جائیں گے ان شاء اللہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ان کا دانا جانا مرگیوں والا لے کے آ چکا ہوں تو یہی دانا ان کو میں ڈالوں گا اس سے ان کا پیٹ کافی اچھنا بھڑ جاتا ہے ان کی گروت بھی اچھی ہوگی بجز کا پہلے میں ان کو دانا ڈال رہا تھا تو یاد ایک تو کھاتی بھی مطلب وہ ان کو بھوک مطلب پیٹ ان کا بھرتا ہی نہیں ہے جتنا مرزی میں ان کو ڈال دوں اور دوسرا یہ ان سے ان کی گروت میں جیتنا زافہ نہیں ہوگا اس میں ہر چیز موجود ہے یہ جو ہنا گندوم شندوم بھی ہے اس میں سب کچھ کھائیں گے نا تھوڑا نیچے بھی ڈال دیں دف زیادہ ہیں آپس میں ایک دوسرے گروت پر چڑی آتے ہیں پھر یہ لوگ لنگڑے ہو جاتے ہیں چلو بھائی کھاؤ ارے میں نے ڈال د یہ بھی بھی ہے اور یہ بہلا بچہ ہے پھر یہ بہلا بچہ ہے مجھے یاد آیا میں نے اپنی پوکٹ کے انڈر ہیں ان کی میڈیس ہے میں نے کہا آپ کو اڈال دوں گا تو لیکن یہ ہم انشاءاللہ کل ڈال دیں گے کہ ابھی میں نے ان کا پانی چینج کر بھی ہے تو مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے ان کو ڈالنا تھا ٹھیک ہے تو یاد مرس نے کی بھائی کچھ آئی میں دوسرے کے دوسرا دیکھ میں میں جو ڈال دے رہتا ہوں ان سے کیا ہوگا ان کو تھر میں نہیں لگے گی سوزی کا بچہ ہے اس کو میں نے باہر چھوڑ دیا تھا سوزی کا بھائی ہے یہ دیکھے نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کو میں نے خود ہی باہر نکالا ہے اس کو خود ہی باہر نکالا ہے اس کو خود ہی باہر نکالا ہے تو یہ وائبرا مینشن کے اپسٹور آپ کو پوچھیں کہاں سے ہی ملے گا کسی بھی ملے گا سوڑ سے لے لیں اور آپ نے یہ بڑھ کو لازم ہی لائے تو ابھی تو یہ دانہ بگرہ کھا رہے ہیں میں نے سارے پیرٹس دیکھ کے ہاں چھپڑ گیاں ابھی میں آرہا ہوں تو مالنی طرف تم لوگوں کو ڈالتا ہوں تو یہ دوستوں ہمارے ویڈو میک کرتا ہوں آپ کو پس دیکھر بس دائی گلازم کر دیجے گا اور ہمارے چینل بیوٹی برچ کو سبسکرائب لازم کر دیجے گا اوکی آر کوئی باد نہیں ابھیر دیکھر بریڈ نہیں آئے پا لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پینثر کے مرگیں ہمیں دیکھنے کو مینے گا انشاءاللہ تو میرا بڑا خواب پینثر کے جو مرگیں ہیں مرگیں ہم نے دیکھ نہیں چاہی رہی لیکن مرگیں کا انتظار ہے مرگیں کسی طرح نکل کے بڑا ہو جائے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ پینثر کے جلدی جلدی بچے آجیں باکی مرگوں کا میں انتظام کر دیجے انشاءاللہ اللہ حافظ بائی بائی